بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب پلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس ٹو کی موڈرن انگلیش پر ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یونٹ نمبر تھرٹین پیٹر ریبٹ اس کی جو ریمیننگ ریڈنگ ہے وہ شیئر کریں گے تو آپ سب پیج نمبر ون ٹین کو اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس لیسن کو ریڈ آؤٹ کر سکیں He lost one of his shoes جوتہ اپنا چھوڑ بھاگتے ٹائم چھوڑ چکا تھا جہاں پر وہ کیبیج بھو رہا تھا فارمر یعنی میسٹر جارج He lost another shoe among the potatoes اور دوسرا جوتہ جو ہے اس کا گھم چکا تھا پٹیٹوز کے کھیت میں پیج نمبر ون ٹین After losing them He ran on four legs and went faster اور آؤس کے بعد ان جوتوں کو کھو دینے کے بعد وہ چاروں ٹانگوں سے تیز تیز بھاگنے لگا اور بچنے کے لیے Unfortunately He ran into gooseberry net and got caught by the large button on his black bag in blue jacket Now they are saying that وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچانک سے وہ انٹر ہو گیا گوز بیریز کے نیٹ کے اندر جہاں پر وہ پکڑا گیا large ایک بہت بڑے سے جیکٹ کے button میں Mr. M.C. George came up with a sleeve He tried hard to put it on top of Peter but Peter waged out just in time He left his jacket behind him اب کیا تھا کیونکہ پیٹر کی جو جیکٹ کا ایک button تھا وہ پھس چکا تھا نیٹ کے اندر تو Mr. George نے پوری کوشش کی کہ وہ جو ہے اس نیٹ سے پیٹر کو نکالیں اور اس کو جو ہے خوب اس کو ماریں اس کو جو ہے سزا دیں کہ اس نے چوری کیوں کی ہے لیکن کیا تھا کہ پیٹر جو ہے بچ نکلا Mr. George سے پیٹر rushed into the tool shed and jumped into the cane اب پیٹر جو ہے وہ تیز تیز بھاگنے لگا اور tool والے جہاں پر Mr. George کے tool رکھے ہوتے تھے اوزار رکھے ہوتے وہاں جا کر چھپ گیا اور تیزی سے بھاگتے ہوئے cane کے اندر چھپ گیا It could have been a beautiful thing to hide in اور وہ ایک بہت خوبصورت جگہ تھی جہاں وہ چھپا تھا hide in کا مطلب چھپ جانا but it was full of water لیکن وہ پورا پانی سے بھرا ہوا تھا Mr. MC George was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed اور Mr. MC George تھے ان کو پورا شک ہو چکا تھا کہ پیٹر ضرور جہاں پر میرے اوزار رکھے ہوتے ہیں وہاں پر چھپا ہے Was he hiding underneath a flower pot کیا وہ جہاں ایک پھول کے پاٹ کے اندر چھپ سکتا ہے He began to turn them over one by one I am going to find you and teach you a lesson he called out اب وہ جہاں پر پیٹر کو ڈھونڈ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہیں پکڑ کے رہوں گا اور تمہیں ایک اچھا سبق دوں گا Just then پیٹر سنیزڈ کیٹی شو اور اسی ٹائم جو ہے پیٹر چھینکا Mr. George MC George chased پیٹر but just in time پیٹر جمpt out of a window the window was too small for Mr. MC George and he was tried to off running after پیٹر he went back to his work اب کیا تھا جب پیٹر Mr. George کو پتا چل گیا اس کی چھینک کی آواز سے کہ پیٹر ادھر ہے تو پیٹر نے فٹا فٹ سے اسی ٹائم جو ہے کھڑکی میں سے چھلانگ مار دی اور اس کھڑکی کا رستہ اتنا چھوٹا تھا کہ Mr. George وہاں سے جمپ مار کر پیٹر کے پیچھے نہیں جا سکتے تھے اسی لئے پیٹر جو ہے اس ٹائم بچ گیا اور پھر Mr. George اپنے کام پر واپس چلے گئے پیٹر رن اور رن تل ہی گھر ہم پیٹر بھاگتا چلا گیا بھاگتا چلا گیا حتیٰ کہ اس کا گھر نہ آ گیا he did not stop he did not look back وہ نہ رکا اور نہ ہی اس نے پیچھے دیکھا when he got home he was so tired that he flopped down upon the nice soft sand on the floor he was safe in the rabbit hole اب کیا تھا جب اس نے گھر دیکھا تو وہ ایک دم کود کر بھاگتا وہ نرم نرم سینڈ کے اوپر گر گیا اور وہ اب محفوظ تھا کیونکہ وہ اب rabbit کے hole کے اندر گھوز چکا تھا rabbit کے گھر کے اندر گھوز چکا تھا پیٹر was not very well during the evening پیٹر جو ہے اس شام بہت زیادہ بہتر نہیں تھا مطلب بہت زیادہ بیمار ہو چکا تھا his mother put him to bed and gave him a dose of camonine tea اب اس کی ماں نے اس کو اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا اور اس کو ایک dose دی ایک cup بھر کے دیا ایسی tea کا جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا floppy flospy and cotton tail had bread and milk and black berries for super they had been good rabbits اور جو flopsy and cotton tail تھا وہ تینوں جو تھے وہ bread and milk and black berries کو enjoy کیا انہوں نے چام کے کھانے میں اور کیونکہ وہ ایک اچھے خرگوش تھے تو بچوں یہ تھی ہماری reading آج my reading complete ہوگی انشاءاللہ next video میں آپ کے ساتھ exercise share کروں گی ملتی ہوں next video میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے کہ مجھے دعاوں میں رکھے اللہ حافظ